اسلام علیکم کیسو آپ سب اللہ میں اگدم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگدم ٹھیک ہوں گے تو جی فاطمہ کا آپ لوگوں نے تھمنیل دیکھا ہوگا پورا فلمی تھمنیل کہ جا کے ہاتھ اٹھا کے کسی کو بولنا کہ میری پچر کلک کرو تھمنیل کے لیے پھر اس کے اوپر لکھنا کہ اللہ میری مدد کر ارے بھائی تم لوگوں نے جتنے ڈرامے کرنے ہیں نا اللہ معاف کرے تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے جو لوگ سچ میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں یا سچ میں تقلیف میں رہتے ہیں وہ اس طرح سے ڈراما کریٹ کر کے نہیں کرتے جیسے تم کر رہی ہو پورے وائٹی پہ فساد فیلا دی ہو سب کو چیک کا وعدہ کر دی ہو کہ جیسے پٹارا چیک دیتی ہے میں بھی چیک دوں گی تو میرے لئے بھونکو میرے لئے آواز اٹھانے کا ڈراما کرو جھنڈے لے لے کے پورے وائٹی پہ گھومو اور جب کسی نے منع کر دیا کہ اس کا سپورٹ مت کرو تو سب جنہیں مل کے لڑنے کے لئے بیٹھ گئے کیوں کیونکہ چیک ملنے والا ہے بھائی اور ایک پٹارا بن گئی ہے وہ چیک بات کے اپنی سپورٹ کروانا چاہتی ہے وہاں پہ وائٹی پہ پورا فساد فیلا کے اور یہاں پہ بیٹھ کے اچھے سے تھمنیل پہ پچھر بنوا کے تو ڈراما کر رہی ہے تو چائے پی کے بتا رہی ہے تو مشین میں کپڑا دال دی یہ کر دی وہ کر دی واہ بھائی اس کو بولتے ہیں آگ لگے بستی میں میں اپنی مستی میں دعا کرواری ہے کہ میری نانی امہ کے لئے دعا کرو کہ ان کو صحت والی لمبی جندگی ملے ارے تھوڑی شرم کر لو نانی امہ ہے تمہاری اب ان کو اور صحت والی کون سی لمبی جندگی دینا ہے ہاں اور بول بھی رہیے کہ طبیعت خراب رہتی ہے پھر بھی وہ روجہ نہیں چھوڑتے ہیں لوگ ہیں نا جادہ لمبی عمر بھی نہیں مانگتے ہیں وہ عجاب سے کم نہیں ہوتی پھر اور تو بیٹھی بڑی لمبی عمر کی صحت والی جندگی مانگنے خیر یہ ساری باتیں تو ایک سائیڈ رکھتے ہیں لیکن یہ عورت نے اتنا فساد فیلائی کہ سب کو اپنے جو پیٹارہ کے سپورٹر تھے سب کو اس نے الگ الگ کروا دی لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں یہاں پہ جو بھی ہو رہا ہے میں بولتی ہوں کہ مقفات عمل ہو رہا ہے تو جس طرح سے وہ ٹڈی انٹی نے سلمہ کے ٹیم پہ ویڈیو بنائی تھی اور بولی تھی کہ بھئی اس نے اتنی گالیاں دی تھی تو کس کے لیے دی تھی وہ جو میڈم جو سلمہ کو یہاں سے دھوکہ دیکھے پھر وہاں پہ گئی اس کی بات کر رہی ہوں تو اس نے کس کے لیے آواجیں اٹھائی تھی اس نے کس کے لیے گالیاں دی تھی تو اس کو جب گالیاں پڑی ہے اس کو لوگ برا بول رہے تو سلمہ کیوں نہیں آئی اس کے لیے سلمہ کا فرج بنتا تھا کہ وہ آتی اور اس کے لیے بولتی کہ اس کو کوئی کچھ نہیں بولو تو بھئی سلمہ کے لیے تو اس نے اتنا کچھ نہیں کیتی سوائے تم لوگوں کی جت نوازی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیتی لیکن وہاں پہ جانے کے بعد میں پٹارا کے لیے تو اس نے بہت کچھ کی نا یہاں تک کے کیسز کروائی لوگوں کے چینل بھر بات کروائی بہت کچھ کروائی اس نے اتنا اس نے سلمہ کے سائیڈ رہ کے نہیں کروائی تھی تو اور اوپر سے ہاں کیس بی بی کے ساتھ میں بھی وہ پورا پورا ٹائم دے رہی تھی پوری طرح سے انوال تھی ہے نا اتنا ٹائم لائبوں میں بھی آکے دے رہی تھی جبکہ وہ اپنے موں سے بولتی ہے کہ میرا تو کوئی چینل نہیں ہے تو بھئی ایک بات بتاؤ تو جو اس کو تم لوگ سب مل کے ٹڈڈی انٹی جو تم نے پیچھے گیم کیا نا وہ سارا گیم ہے نا ایکسپوس ہو چکا ہے تو تم لوگوں کو اب موں کیوں نہیں کھلا اب کیوں نہیں تم لوگوں نے بولے کہ اس نے جو ستارہ کے لیے اتنا سب کی لوگوں کے پر کیس کروائی لوگوں کے پر چینلیں برباد کروائی لوگوں کے تو اب کیوں نہیں بولے کہ اب کیس بی بی کیوں نہیں آئی اس کے لیے جب اس کو لائبوں میں جلیل کیا جا رہا تھا تو کیس بی بی اس کے لیے کیوں نہیں آئی وہ پیٹارہ کے لیے کیس وغیرہ کروائی تھی تو پیٹارہ اس کے لیے کیوں نہیں آئی آواز اٹھانے کہ وہ ہمارے لیے آئی تھی وہ سائٹ سے ہمارے لیے وہ لڑ رہی تھی ہمیں خوش کرنے کے لیے سلمہ کو گالیاں دے رہی تھی سلمہ کے سپورٹروں کے پیچھے پڑی تھی پیٹارہ کو وہ انصاف دلانا چاہتی تھی کیس وغیرہ کر کے تو پٹارہ کیوں نہیں آئی اس کے لیے یا کیس بی بی کیوں نہیں آئی تو یہاں پہ اب ہمارا سوال بنتا ہے باقی ایک بات میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بتا دوں کہ جو کچھ بھی ہوا ہے نا یہ سارا کچھ اس کے لیے اور کیس بی بی کے لیے یہاں پہ گیم ہوا ہے پیچھے پیچھے آپ لوگ دیکھو کہ اس کی لائب میں جو بھی لوگ آ کے بیٹھے تھے نا جو لوگ وائٹی چھوڑ کے چلے گئے تھے نا وہ ٹیم پہ وہ سب آ گئے تو کیا ان کو سپنا آیا ہوا تھا کہ ایسا سب وائٹی پہ کچھ ہو گیا ہے اور اس کی لائب لگی ہوئی ہے اور ان کو سپنا آیا اور لوگ فوراں سے وہاں پہ پر پرکٹ ہو گئے مطلب کہ ایک حجور میں جو ٹپکے بولتے ہیں نا ویسے لوگ ٹپک گئے اس لائب میں ایسے تو نہیں ہوتا ہے نا اچانک سے ہی کوئی بندہ کسی کو گالی دینے لگ جائے اچانک سے ہی ان کے جھگڑے ہو جائے اچانک سے ہی جو بندہ آج ساتھ میں بیٹھ کے ہسی مجاک کر رہا ہے وہ دوسرے دن دوسرے چینل پہ جا کے اس کو جس کے ساتھ ہسی مجاک کر رہا ہے جس کے اوپر اپنا حق جتا رہا ہے اس کو جا کے دوسرے چینل پہ گالی دینے لگ جائے تو یہ کیا اتفاق ہے سب کچھ نا بھئی نا یہ کوئی اتفاق نہیں ہے یہ سارا کچھ نا پری پلینڈ ہوا ہے اور یہ ان کی ہی لائبوں سے نا سارا کچھ پروف ہوتا ہے جیسے اس کا لائب لگانا اور وہ لوگوں کا آنا جو لوگ یہ جتا رہے تھے کہ ہم وائٹی چھوڑ چکے ہیں اور پھر بار بار یہ بولنا کہ میرے لیے آپ لوگوں نے کچھ بھی بولا ہے نا چلیں گا چلیں گا آپ لوگوں نے جتنا بھی مجھے گندہ بولا ہے آپ لوگوں کی وائسے تو چلیں گا میں کچھ نہیں بولوں گی لیکن ہاں آؤ میری طرف سے بولو اور سامنے والی بندی کو بھگانے میں میری ہیلپ کرو اب یہاں پہ ہوا کیا ہے نا کہ ان لوگوں نے پیچھے پیچھے سب سے رابطے کیے سب سے باتشت کر کے پھر ان لوگوں نے یہ پورا ڈراما کریٹ کیے کہ جان بچ کے ہم فاطمہ کو اکسائیں گے مطلب اس کا جو میٹر ہے وہ ہم اوپر کریں گے اس کو مطلب کیا بولو یار فیمس کریں گے ہاں اس کے مدے کو ہم اٹھائیں گے کیونکہ یہ کیس بی بی نہیں چاہتی ہے وہ مدے کو اٹھانا تو ہم جان بچ کے وہی مدے کو اٹھائیں گے تاکہ یہ لوگ ہمارے خلاف بولے اور ہمیں بولے کہ یہ سب مت کرو اس کے مدے کو مت اٹھاؤ اس کو سپورٹ مت کرو پھر ہم کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ان کو اکسائیں گے تاکہ وہ عورت کے مو سے تو گالی نکلیں گی نکلیں گی ان کو اچھے سے پتہ ہے یہ بات کیونکہ وہ اب وہاں پہ لیڈر بن کے بیٹھ چکی ہے کہ اس بی بی تو چلو ہفتے میں ایک یا دو بار آتی ہے پورا دن تو لیڈر یہی بنی رہتی ہے اور یہ بات ان کو بالکل بھی نہیں حجم جیسے کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی بولی تھی کہ کوئی بھی اگر آ کے پٹارا کے سپورٹر میں ایڈ ہوتا ہے نا تو ان لوگ بلکل بھی نہیں ایڈ ہونے دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کو بلکل بھی برداشت نہیں ہے یہ چیز بلکہ ان لوگ آپس میں ہی اس طرح سے اندر اندر ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں وہ بولتی ہے کہ میں سب سے بڑی سپورٹر وہ بولتی ہے میں سب سے بڑی سپورٹر اور اس کا آپ لوگوں نے نمونہ بھی دیکھ لیے ہیں کتنے لوگوں کو وائٹی سے بھگایا گیا ہے کتنے لوگوں کو پٹارا کی سپورٹ سے نکالا گیا ہے یہ سارا کچھ ہے نا پری پلانڈ ہوا ہے اور یہ جو ابھی ہو رہا ہے نا کہ اس بی بی کو اور اس عورت کو بھگانے والا جو چکر چل رہا ہے یہ بھی پورا پری پلانڈ ہو رہا ہے اور وہ نظر آ رہا ہے اب ان لوگوں نے جان بچ کے فاتنہ علی مددے کو اٹھائے جان بچ کے اس کو اکسائے کہ وہ گالی دے اور پھر پٹارا آ کے اس کو ڈیس آن کرے یا کیس بھی بھی آ کے اس کو ڈیس آن کرے اس کو بھگائے وائٹی سے اور پھر ان لوگ ہے نا یہ جو ایڈ ہو رہی تھی نا سپورٹروں کے اندر تو ان لوگ اس کو نکال کے فینک دے تو یہ سارا کچھ پری پلانڈ ہوا ہے اور یہ آج نہیں تو کل آپ لوگوں کو پروف بھی نظر آ جائیں گے باقی میری ایک بات نہ میری اس سے ڈیریک بات ہوئی ہے نہ اس کے کسی بندے سے ڈیریک بات ہوئی ہے بس مجھے کسی کا بھی نام بگاڑ کے نہیں لینا ہے ان لوگوں میں سے جو وہاں کی گینگ تھی جن کا وہ جو لوگ پہلے سے بولتے آ رہے ہیں کہ ہم پٹارا سپورٹر نہیں ہیں لیکن ہم کیس بی بی کو بہت پیار کرتے ہیں ہم اس کو بہت گندہ کیے ہیں تو ہمیں گیلٹ ہے تو ہم اس کو انصاف دلانا چاہتے ہیں یہ ساری باتیں بول کے وہاں پہ جو لوگ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کی اور میری جب میں ان لوگ میرا گندہ نام نہیں لے رہے تو میں نے بھی میرا ان لوگوں سے گندہ نام میں نے بھی بول دی کہ میں بھی نہیں لوں گی کیونکہ ہم لوگوں نے کسی کے لیے لیے تھے اب وہ مدہ ختم ہو گیا ہے تو ہم کیوں گندہ نام لے اس بات کو لے کے وہاں سے اگر کوئی بات میرے لیے بولی گئی ہے کہ ہاں وہ چینل چلا رہی ہے جاہر تھی بات ہے میں تم لوگوں کی طرح بڑی بڑی باتیں نہیں کرتی ہوں کہ میرا ڈائمنڈ کا بجنس آئے اور یہاں پہ آکے پھر میں چینل چلا رہی ہوں تم لوگوں کی طرح نہیں ہوں میں جو ہوں میں کھلی کتاب ہوں جو بھی میرا حالات ہے یا جو بھی میری چینل چلانے کی مین جو وجہ ہے وہ میں آکے کھل کے بتاتی ہوں وہی بات اس نے بول دی تو تم لوگوں نے پورا مدہ ہی میرے اوپر ڈال دیئے کہ تم لوگوں کی ڈیل ہوئی ہے اس کے بارے میں کیوں اچھا بولی اس کا کیوں نام لیتی ہے تو ڈیل تو تم لوگوں کی ہوئی تھی ہے نا تب ہی تو تم لوگ وہ بندی کے آتے ہی پینل پہ چڑ چڑ کے تم لوگ اس کو بول رہے تھے کہ جو تم نے ہمارے ایک سال پہلے کپڑے اتار کے اپنے پاس رکھ لی تھی تو وہ کپڑا ہمیں دے دو تاکہ ہم پہن لے ہوئے اور بے شرم کی طرح خود کی ہی ویڈیو میں بول بھی رہی ہے یہ کہ یہ ہمارے کپڑے فاڑی ہے ہمارے کپڑوں کو تار تار کر دی مطلب کہ تم لوگوں کو محسوس ہو رہے نا کہ تمہارے کپڑے فاڑی ہے اس نے تار تار کر دی اور یہ اس نے پہلی بار تو کپڑے فاڑی نہیں ہے جب وہ سلمہ کی سائٹ تھی تب بھی اس نے تمہارے اچھے خاصے کپڑے فاڑی تھی لیکن پھر بھی تم لوگوں کو نہیں شرم آئی نا تم لوگوں نے تو بڑے خوش ہوئے کہ ہاں بھئی چلو سلمہ کو گندہ کر رہی ہے بہت اچھا کر رہی ہے سلمہ کو اللہ نے سجا دیا ہے اور بہت تم لوگ خوش ہو رہے تھے تو وہ ٹیم پہ اگر میں یہ بولوں کہ تم لوگوں کی ڈیل ہوئی تھی ستارہ کی سائٹ لے جانے کے لیے بولوں کیا بلکہ یہ ہوا تھا اور یہ میڈم جو فیک لائر ہے اس نے آکے بتا بھی دی تھی کہ مجھے سنہ نے بولی تھی کہ اس بندی کو یہ سائٹ لے کے آؤ تو میں نے لے کے آئی تھی خود تھی ہے نا تیارہ نے وہ بندی کو کام دی تھی کہ اس بندی کو سلمہ کی سائٹ سے ہٹا کے یہ سائٹ لے کر آؤ تو گیم تو پھر وہاں پہ ہوا ڈیل تو وہاں پہ ہوئی تھی نا اسی لیے تو پھر اس کو وہاں پہ لے جایا گیا تو تم لوگ کیسے بول سکتے ہو کسی اور کے لیے کہ ڈیل ہوئی ہے اور اب میں تجھے چیلنج دیتی ہوں ٹیڈی انٹی چیلنج دیتی ہوں کہ تُنہیں جو ڈیل والی بات کی ہے نا تو پروف لے کر آنا ورنہ میں سمجھوں گی کہ تُو بھی ایک کی نہیں ہے ٹھیک ہے نا ایسے ہی باتیں کر دینا ہے نا بہت آسان نہیں ہوتا تم لوگوں کے تو پروف آ گئے بھئی سامنے بندی نے پینل پہ چڑھ کے بول دی کہ مجھے بولا گیا تھا یہاں پہ لے کے آنے کے لیے تو میں نے لے کے آئی تم لوگ تو پروف ہو گئے کہ تمہاری ڈیل ہوئی تھی تمہاری مالکین نے ڈیل کی تھی کسی کے ساتھ میں کہ اس کو یہ سائٹ لے کے آنا ہے اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا یہ باتیں میں نے پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ ڈیل کے تحت نہ سارا کچھ ہوا تھا پیسے کہ ہی ڈیل ہوئی تھی اور بھی بہت ساری کچھ تو یہ ساری باتیں تو پروف ہو گئی تھی رہی بات آپ کر لیتے ہیں نینا کی کہ نینا کے چینل پہ مینی شٹرائک آ گئی ہے اور نینا کا چینل ٹرمینیٹ ہو گیا ہے ویسے ان لوگوں کے بارے میں بول دوں کہ تم لوگوں کو مقفت عمل ہو رہا ہے جس طرح سے تم لوگوں نے دوسروں کے لئے کھڑا کھو دیتے ہیں تو اللہ دیکھ لو تم لوگوں کو ہی اس کھڑے میں گرا رہا ہے تو اب رونا مت ٹرمینیٹ ہے اور جو تم رو رہے ہونا ایسے ہی دوسرے روتے ہیں تو تم لوگوں کو ہسی آتی ہے مجھا آتا ہے اور لوگوں کو تم لوگ پہلے اپنی سائٹ لیتے ہو سامنے علیہ کو تم لوگ گندہ کروا کے اپنے آپ کو سمجھتے ہو ہم لوگوں کو کلین کروا لینا اپنے آپ کو اور اس کے بعد میں تم لوگ وہ بندے کو جلیل کر کے نکال دیتے ہو کہ کہیں وہ یہاں پہ سپورٹر بن کے نہ بیٹھ جائے وہ لیڈر بن کے نہ بیٹھ جائے تو تم لوگوں کو تو یوز این تھرو کرنے کی عادت ہے بہت صحیح ہو رہا ہے تم لوگوں کے ساتھ میں تو اور اب بات کرتے ہیں نینہ کی کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا سیتارہ کو جب شٹرائک کا ڈراما ہوا تھا نا تو ایسی ہی کمیونٹی پہ اس نے بھی پچھل لگائی تھی جس کے اوپر مہنی شٹرائک مطلب بہت ساری شٹرائک ایک ساتھ پڑ گئی ہے ایسا کچھ لکھا ہوا تھا اور بعد میں پتہ یہ چلا تھا کہ بابر کا ویڈیو اٹھا کے اس نے اپنے چینل پہ لگائی بابر نے شٹرائک دیا سکرین شوٹ بن گیا اس کے بعد میں بابر نے شٹرائک واپس لے لیا اب نینا سچ بول رہی ہے جھوٹ بول رہی ہے وہ اللہ جانے سب جنہیں یہی بول رہے ہیں کہ نینا نے جان بجھ کے یہ سارا کچھ کی ہے تاکہ وہ شارک کے چینل پہ کام کر سکے اور شارک کا چینل گروہ ہو باقی سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے اللہ جانے باقی جو اس نے یہ لگائی ہے نا کیا بولتے ہیں کمیونٹی لگائی ہے اس کے اوپر جو اسکرین شارٹ اس نے لگایا ہے اگر آپ لوگ جا کے وہاں پہ دیکھو گے نا تو اسٹرائک کا تو مجھے کوئی سائن وہاں پہ نہیں نجر آیا باقی ہاں ویڈیو پرائیوٹ ہے تو پرائیوٹ ویڈیو کے اوپر کیسے اسٹرائک آگئی اور اسٹرائک آنے کے بااد میں آپ ویڈیو کو پرائیوٹ نہیں کر سکتے ہو میرے حساب سے تو خیر یہ بات اور اوپر سے ویڈیو تھی چھے سیکنڈ کی تو چھے سیکنڈ کی ویڈیو کے اوپر اسٹرائک آئی یہ بھی مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ نینا چھے سیکنڈ کی ویڈیو بھی ڈالتی ہے خیر ہو سکتا ہے وہ شارٹ ہوگا شارٹ کے اوپر آئی ہوگی باقی ہاں اگر وہ بول رہی ہے فیک اسٹرائک ہے تو فیک اسٹرائک ریموو ہو جائیں گی اور شارک کو یہ سب کام کرنا بہت اچھے سے آتا ہے تو میرے خیال سے تو ہو جائیں گی باقی وہ جو بول یہ چینل ٹرمینٹ ہو گیا ہے تو مجھے نہیں سمجھ آیا کہ فوراں کیسے ٹرمینٹ ہو گیا چینل ٹرمینٹ ہونے کے لیے بھی میرے خیال سے دو دن لگتے خیر جو بھی ہے وہ سچائی تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے سامنے آئی جاتی ہے کوئی بھی سچائی چھپتی نہیں ہے ٹھیک ہے باقی یہ جو اس نے لگائی ہے نا اسکرین شاٹ سیم ایسا ہی پٹارا نے بھی ڈراما کی تھی اسٹرائک کا تب سیم ایسا ہی اس نے بھی لگائی تھی تو یا تو پھر ان لوگوں نے خود نے ہی ایک دوسرے کی ویڈیو لگا کے پھر ایک دوسرے کے چینل سے یہ اسٹرائک دیئے ہے یا تو پھر یہ سارک کے چینل چلانے کے لیے ڈراما ہے یا تو ہو سکتا ہے سچ میں بھی آئی ہوگی لیکن نینا کو چاہیے کہ وہ ایمیل بھی لگائے اپنی کمیونیٹی پہ جب اسٹرائک آتی ہے تو ایمیل بھی آتا ہے کون سی ایمیل آئیڈی سے اسٹرائک آئی ہے وہ لگائے اگر سچ میں اسٹرائک آئی ہے نا تو لوگ تو یقین نہیں کر رہے تو لوگوں کو یقین دلانے کے لیے اپنی سچائی بتانے کے لیے ایمیل بھی لگاوے اور اپنی وائیٹی سٹرائک دکھاوے وہاں پہ سٹرائک لکھ کے آتی ہے وائیٹی سٹرائک پہ لکھ کے آتی ہے سٹرائک تو وہ بھی لگائے کھر چلے میں آپ لوگوں کو ایک پروف دے دیتی ہوں کہ نینا جھوڑ بول رہی ہے سٹرائک کے بارے میں میں نے اس کو بہت ساری چیزوں کا دے دی ہوں کہ تو پروف لگا لیکن میں آپ لوگوں کو ایک یہ دے دیتی ہوں نا کہ پروف کہ اس کو سٹرائک نہیں آئی ہے یہ جھوڑ بول رہی ہے آپ لوگ جا کے اس کا کوئی بھی ویڈیو کلک کرو وہاں پہ نا یہ چل رہے ایڈ چل رہے تو جب سٹرائک آتی ہے تو مونیٹائزیشن بھی بند ہو جاتا ہے تو ایڈ تو چلی نہیں سکتے تو اس کے ویڈیو پہ ایڈ کیسے چل رہے تو یہاں سے پکڑے جاتی ہے کہ کوئی سٹرائک نہیں آئی ہے یہ سارا کچھ ہے جاہر سی بات ہے کہ چینل چلانے کا ہی ڈراما ہے شارپ کا چینل چلانے کا یہ ڈراما ہی لگ رہا ہے مجھے کیونکہ اتنی مطلب کوئی یہ نہیں ہے یہاں پہ جاہل پناہ نہیں ہے جو لوگ چینل نہیں چلا رہے جن کو نہیں پتہ ہے ان کو شاید سے یقین ہو بھی جائیں گا لیکن ہمیں پتہ ہے نا کہ جب شٹرائک آتی ہے تو ایڈ بھی بند ہو جاتے ہے تو کہہ رہی ہے چینل ہی ٹرمنیٹ ہو گیا ہے تو چل نہیں چاہیے تو تھوڑا تھی خوف کہو رمضان مہینہ چل رہا ہے اور تم بول رہی ہو کہ شٹرائک آئی ہے چینل ٹرمنیٹ ہو گیا ہے کیا بول میں پرائگننٹ ہے نا یہ کچھ بولنے کا بھی من نہیں کرتا اس کو نا ایسی پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں لا پیس